السلام علیکم ورحمت شاہد و خوش آمنی بات کریں بھیروپ کے اپسروں میں 11 کی ٹاموں کے بارے میں آج کے اپسروں میں آپ لوگاں دکھا اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے بیو کو بنایا ہمیں ظاہر ہو سکتا ہے کہ تمہیں پوچھت دبائی بتا چل جائے گا کون تمہیں بیو کو بنا رہا ہے وہ ملازموں کے طرح اس سے کام کرواتی ہے تو صرف ازلی ازلی اپنی ماہ سے نراز ہوتا ہے کہ اس نے اس کی محبت اس کو کسی اور کے حوالے کر دیا اسے پیسوں کے لئے سونے اسے بتاتی ہے تو کہتی ہے نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا جب اس سے اس واقعے میں بتا چلتا ہے جب اس تیمول کے ایکسیڈنٹ کا کنزہ کو بتا چلتا ہے تو وہ سارا ازام فلک پہ ڈالتی ہے اسے کہتی ہے تو منحوس ہوئی ہے وہ ہسپیٹر میں جاتی ہے تو دکٹر کہتی ہے آپ سے دعا کریں دوسرا وہ جاتی ہے خبرین خالہ کی طرف نہیں کہتی ہے کہ وہ تمہیں آپ کو کپی بھی معاف نہیں کروں گی جنزہ کافی پریشان ہوتی ہے تیمول کے لئے بھی اور جب وہ ہاں پہ بڑک کو دیکھتے ہیں تو ہاں پہ اس سے پہ بڑک جاتی ہے اور وہی دکٹر کہتا ہے کون کی ضرورت ہے تو ہاں پہ ان کا بلڈ گروپ پہچھ رہتا ہے وہ اسے کون بھی دیتی ہے اسائلہ اس کو کافی پریشان ہوتی ہے تیمول کے لئے بھی تو صرف جب وہ سہل سے کہتی ہے تو اور کون چاہیے تو میں دینے کے تیار ہم تو کہتا ہے کہ نہیں اس کی نوبتیں ہیں جنزہ پہ یہ دیکھیں کہ کافی غصہ آتے ہیں والے اپسوڈ میں وہ دیکھیں کہ سلام وہ اس سے کہتے ہیں تو منحوس ہوئی ہے وہ اور صرف جب اس کی خالہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کی منحوسیت کی وجہ سے وہییں جب تیمول پہنش آتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں میں تمہارے لئے بہت دعائی کی طرح سے کہتے ہیں کہ بابی آپ کی دعاوں کا ہی نتیجہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہی پہ زائرہ فون کر کے پتا کرتے ہیں منازمہ سے بتاتے ہیں کہ اس اے تمور کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہت بڑا ہوا اسے ملنے بھی نہیں دیتے ہیں اس کے لئے پھول لاتی ہے جب فرق تو وہ اسے زور سے نیچے پھینک دیتے ہیں سہیلے سے مانا بھی کرتا ہے لیکن وہ کسی کی نہیں سنتی دیکھنا یہ آناولے اپسوڈ میں کیا ہوگا کیا اس کو اس کے زندگی میں رہنے دیں یا آپ نے نکال پھینکے باہی رابی اپنے ریکمنٹ کے ذریعے سے دیجئے گا